اگر اس کے اندر آپ کنیکٹڈ ہیں ایسے آگ جیسے میمن آل پاکستان میمن فیڈیشن ہیں انٹرنیشن میمن کے کہتے ہیں یہ دوسرے کی دوسرے آپ کی یہ میمن لیڈرشپ فارم اس کا کیا یعنی کس طریقہ اس کا سر وہ کہیں گے کہ یعنی کس طرح یہ وہ بنائی گے کس طرح سے کنیکٹ کنیکٹ تو ہم لوگ ہر کم ہر جانا پہ اور پاکستان میمن فیڈیشن سے ہم لوگ کنیکٹ ہیں اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے اور انڈیا میمن فیڈیشن سے ہم لوگ کنیکٹ ہیں تو کنیکٹ تو سب سے ہیں ہر میمن ہر کسی سے کنیکٹ ہے بس پرابلم یہ ہے کہ آپ کنیکٹ ہونے کے بعد آپ کی ڈسکسن کتنی ہو رہی ہے آپ کی ان کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے یو وی کے حوالے سے ان کو کیا ایسی سہولت یا ایسی چیزیں چاہیے ہیں جو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں تو وہ جب تک ہم کو کہیں گے جو چیزیں اور ہمارے بس میں ہوگا ہم اور پاکستان میمن فیڈیشن کے لیے بھی جو کام کرنا چاہیں گے جو وہ کہیں گے اور ہم وہاں کر سکتے ہیں وہاں کے رولز اور ریگلویسن وہاں کے قائد قانون کے اندر رہ کر جو بھی کام اگر ہم کو کہا جائے گا ہم لوگ ضرور کریں گے اور دنیا کے جتنے بھی مہمن کہیں بھی یہ چھوٹی بڑی جماعتیں یو کے امریکہ یورپ وغیرہ میں ہم سے جو بھی کہیں گے جو بھی ہم سے جو ہیلپ ہوگی ہم لوگ کریں گے کیونکہ یو ہے یہ کسی جگہ ہے جو پوری دنیا سے کانیکٹ ہے اور وہاں پر ویزا پروسیجر اتنا ایزی ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے فلائٹر وہاں اتنی چلتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی آرنج کرنا چاہے تو آپ جا سکتے ہو تو کافی کانیکٹ ہے اور اگر آپ دیکھو تو انٹرنیسنلی اگر بزنس کے حوالے سے بھی آپ دیکھو تو مینی فیکشن کے حوالے سے چائنا ایک حب ہے لیکن ان کی سب کی ہیڈ آفیس ہے جو ہیں دوبائی کمپنی اور ہیڈ آفیس دوبائی ہے تو دوبائی بزنس کے حوالے سے بھی پیریڈائز ہے ایک طرح سے لوگوں بزنسمن کے لیے تو وہاں لوگوں کو کافی ضرورت پڑتی ہے اور ہماری ٹیم وہاں پر سب تیار ہے ہر لوگ ہر قسم کا مدب کولیفائیڈ لوگ ہے ہمارے پاس اور جو ہماری کمیونٹی ہے تو ہم لوگ تو کافی کام کر سکتے ہیں اور کافی بینیفٹ دے سکتے ہیں اپنی کمیونٹی ہے جو بار ملکوں میں ہیں ہماری کمیونٹی ہے تو ہماری کمیونٹی ہے تو ہماری کمیونٹی ہے